کامران اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے تم دونوں سے یہ امید نہیں تھی مجھے پتہ تھا شانزے تو بیواکوفی کر رہی ہے لیکن تم بھی اس کے ساتھ ہی ان باتوں میں لگ جاؤگی اس بات کا مجھے بالکل بھی یقین نہیں تھا یہ سب باتیں سن کر آپ دیکھیں گے کہ شانزے کی ماں کافی پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شانی کی گھر والے اس قدر خودگرس لوگ ہوں گے لیکن اب مجھے یقین ہو چکا ہے اس لیے اب میں ان لوگوں کو اس کے چنگل سے نکال کر ہی رہوں گی یعنی اپنی بیٹی کو ضرور بچاؤں گی میں نے اپنا پہلا قدم تو بڑھا دیا ہے اور مجھے امید ہے کہ میں بہت جلد اپنی بیٹی کو ان لوگوں سے دور کر کے ہی رہوں گی پھر اس دن مجھے سکون آئے گا اس پر کامران کہتا ہے کہ میں تو تمہیں پہلے ہی سمجھاتا تھا لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی بلکہ تم اپنی ہی مرضی کرتی رہی اور اب بگت لو نتیجہ تمہارے سامنے ہے کیا ہو رہا ہے اور اب تمہیں جا کے یاد آیا ہے کہ اب تم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اس پر آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں کی کافی زیادہ بحث آپ اس میں چھڑ جاتی ہے بہرل چان سے اس بحث کو چھڑواتی ہے